جس کا جہاں پر زور چلے جس کا جہاں پر ظلم چلے وہ ظلم کر دیتا ہے جس کا نہیں چلتا وہ کمزور ہے بیٹی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے گھر میں ناجائز مداخلت کرتی ہے وہ اپنے بھائیوں کے گھروں کو اجار دیتی اس کا جواب دینا ہوگا دو موقعوں کے لوگ انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک غم کے وقت ساتھ دینے والا اور دوسرا خوشی کے موقع پر ساتھ خوش ہونے والا جب اللہ تمہارے گناہ لوگوں کے سامنے رکھے گا تمہارے راز لوگوں کے سامنے رکھے گا جب تمہاری تنہائیں اللہ لوگوں کے سامنے رکھے گا اس دن کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو سکو گے شہبِ ابی طالب میں تین سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقوں کی زندگی گزاری کے نہیں گزاری کتنا کہا ابو طالب کو کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ماں کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑنی ماں کی وجہ سے کبھی دین نہیں چھوڑنا ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہیں کرنے باپ کے کہنے کی وجہ سے بیوی کو طلاق نہیں دے دینی ہماری آج کی گفتگو معاشرتی پہلو کے اوپر ہے آپ نے سوشل میڈیا پر ہمارا ٹائٹل عنوان دیکھ لیا ہوگا وہ ٹائٹل اس لیے رکھا گیا تھا کہ بیسیکلی جو آج میں نے گفتگو کرنی تھی وہ اس کے لیے جو لفظ معاشرے میں بولا جاتا ہے وہ ہے ایموشنل بلیک میلنگ لیکن مجھے اردو میں کوئی اس کا مناسب ٹرانسلیشن مل نہیں رہی تھی تو پھر میں نے اس کی جو مجھے قریب ترین لگا وہ ایک دھمکی کا لفظ میرے دین میں میرے سامنے آیا تو اسی کو پھر ہم نے آج کے عنوان کے ساتھ پوسٹر پر رکھ دیا تو کافی لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا موضوع ہے کہ پتہ نہیں کوئی دھمکی لانی ہے تو اسی میں نے کہا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اصل میں اردو کے الفاظ میں اس کی صحیح ترجمانی کا کوئی لفظ نہیں تھا تو آج ہم اسی بات کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ناجائز یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو میری ساری بات سمجھ آئے گی کہ ناجائز بات منوانے کے لیے کسی کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی انسان کی محبت چاہت رشتے کو ٹھکرا دیا جائے گا جہاں پر بات آجائے گی اللہ کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ ماں کا درجہ بہت ہے گاڑیوں کے پیچھے موٹر سائیکلوں کے پیچھے بسوں کے پیچھے لکھتے ہیں ماں کی دعا ایسے ڈائیلاغز معاشرے میں بولے جاتے ہیں کہ ایک بھائی ساری جائداد لے گیا اور دوسرا بھائی کہتا ہے میرے پاس ماں ہے ایسے حقائطیں کہانیاں بنائی جاتی ہیں بلکہ برے سغیر کے لوگوں کو یورپین ممالک کے اندر بعض لوگ ماماز بوائے کہتے ہیں ماماز بوائے یعنی ماں کے سگے بیٹے یعنی برے سغیر کے پاکو ہند کے لوگوں کو یورپین ممالک کے لوگ جو ہیں وہ یہ اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ ماں کے بڑے سگے ہوتے ہیں اور اس بات میں کوئی دورائے بھی نہیں ہیں کہ باپ اور ماں کے مقابلے میں اولاد ہمیشہ ماں کا ساتھ دینے کو ترجیح دیتی ہے زیادہ تر کیسز کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کا بہت درجہ بہت رتبہ دین نے بیان کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ نے بیان کیا ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں لیکن آج ہم اس کے دوسرے پہلو کو اجاگر کریں گے کیا ماں کا اگر درجہ ہے تو کیا ماں یہ حق رکھتی ہے کہ اپنے اس درجے کا ناجائز فائدہ اٹھائے کیا ماں اپنے اس درجے کی وجہ سے بیٹے کے اوپر ظلم کر سکتی ہے کیا ماں اپنی اس محبت کی جاد دلا کے یا اپنے محبت کا تانہ دے کے بیٹے سے کوئی ناجائز کام کروا سکتی ہے تو جہاں پر ماں آپ کو ایموشنل بلیک میل کرے گی کسی غلط کام کے لیے وہاں پر آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے وہاں ماں کی ممتہ کام نہیں آنے والی وہاں ماں ایک طرف ہو جائے گی میں اس کی ایک ایگزیمپل آپ کو دیتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں بھوک سے مر جاؤں گی یہ موشنوی بلیک میلنگ تھی نا ماں نے ماں کی محبت جو بیٹے کے دل میں ہوتی ہے اس کے ذریعے سے بیٹے کو بلیک میل کیا بیٹے نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی جان پر ہزاروں مائیں قربان ایک ماں نہیں ہزاروں مائیں قربان ماں کی محبت اپنی جگہ لیکن ماں آپ سے اپنی ممتہ کی وجہ سے کچھ غلط کام کہے ماں اگر یہ کہے کہ بیٹا تیرا باپ مر گیا اور میں ماں ہونے کی درجے تجھے حکم دیتی ہوں کہ تُو عیدہ ختم لازمان ڈلانا ہے کیونکہ ساڑھے اباؤ اجداد آئے کام میں تو یہاں پر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ کے دین کی بات مانی جائے گی ہمارے بہت سے وہ بھائی جن کو دین کی جب سمجھ آ جاتی ہے اور وہ الحمدللہ اہل حدیث مسئلک میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی ایموشنل بلیک میلی کا انہیں بہت سا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں ماں انہیں بلیک میل کرتی ہے کہیں باپ انہیں اپنے رشتے کے بلیک میل کرتا ہے کہیں کسی طرح اور کہیں کسی طرح تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جذبات محبت چاہت ضرور ہے لیکن ایک حد تک ہے اور اس سے بھی آگے چلے جائیے بہت سی ایسی ماں ہیں جو اپنی اس ممتہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹے کی زندگی جہنم بنا آڑ میں اس کی بیوی پر ظلم کرواتی ہیں بہت سی ماں اپنے بیٹے کا گھر اس لیے نہیں بسنے دیتی کہ وہ اپنی جاگیر اور اپنی چار دیواری سے اپنے بیٹے کو باہر نکلنے ہی نہیں دیتی بہت سی ماں بیٹوں کو یہاں تک کہتی ہیں کہ میں تیری ماں ہوں میرے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دے بہت سے باپ حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نہو کا حوالہ دے کر اپنے بیٹوں کو اپنے باپ ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میری یہ بات سن لو کسی ماں کے کہنے پر بغیر کسی وجہ کے جب کہ آپ اپنی بیوی میں کوئی عیب نہ دیکھتے ہوں اور آپ اس سے مطمئن ہوں یہاں ماں بات کی بات مان کے بیوی کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے بہت سی مائے بیوی شہروں کو کہتی ہیں کہ اس کو سوٹ نہ لے کر دو اس کو کوئی خوشی نہ آنے دو اس سے زیادہ سے زیادہ کام کرواؤ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہے اور یہ ممتہ کی آر میں ہے یہ مماز بوائے جو ہوتے ہیں جو ماں کے زیادہ سگے ہوتے ہیں وہ ماں کی محبت میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس محبت میں وہ اپنی فیملی کے اوپر اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں بس اوقات اپنے باپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آج ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے ہر رشتے کو وہ مقام دینا ہے جو دین نے اس کو دیا ہے اور ہر رشتے کے مقام کی ایک حد ہے اس حد تک ہی اس کو رکھا جائے گا ناجائز بات کسی کی بھی نہیں مانی جائے یہ رشتے ماباب سے اگر آگے ہم چلیں تو کیا بہت سے ایسے شوہر ہمارے پاس میری میرے پاس بیسیوں سوالات ابھی موبائل وٹسپ میں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ایسے موجود ہیں کہ شوہر اپنے شوہر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوی کو کہتا ہے اگر تُو نے میری فلان بات نہ مانی میں تجھے طلاق دے دوں گا کہتے ہیں یہ دھمکی وہی شوہر دیتا ہے جس کو پتا ہے کہ یہ بیچاری کہیں جا نہیں سکتی یہ کچھ کر نہیں سکتی اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے تگنی کا ناج نچا دے گی وہ نہیں ایسی دھمکیاں دیتے وہاں الٹا کام ہوتا ہے تو کسی کے جذبات کو مجروح کرنا ناجائز طور پر کسی کو ڈرانا اپنی بات منوانے کے لئے بہت سے شوہر یہ کہتے ہیں کہ تُو نے فلان رشتدار کو نہیں ملنا تُو نے اپنے ماں باپ کو نہیں ملنا تُو نے قطع تعلقی کرنی ہے یعنی قطع رہنی کرواتے ہیں اور بدلے میں بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تُو نے دین کے خلاف ہماری بات نہ مانی تو ہم تجھے طلاق دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل نے شاہد فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ نے فرمایا جس بندے نے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو دھرایا ناجائز طور پر اس کو دھمکایا کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو قیامت کی ہول ناکیوں میں مبتلا کرے گا اللہ اسے قیامت کی سختی سے نہیں بچائے گا جو اپنے مسلمان بھائی کو دھراتا ہے بلکہ یہاں تک سخت الفاظ ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن قیامت کی سختیوں سے اسے دوچار کرے اس لیے یہ بات کوئی معمولی نہیں باز آ جانا چاہیے ان شہروں کو جو اپنے شہر ہونے کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتے اور بیویاں جب طاقتور ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اپنے شہروں کو اور اپنے سسرال والوں کو بات بات پہ دھمکاتی نہیں کہ میں بچے لے کے میں جا رہی ہوں میں چھوڑ کر تمہیں جا رہی ہوں سمبھالو تم سب کچھ میں فلان کو بلانے لگی ہوں میں فلان تماشا کھڑا کرنے لگی ہوں میں یہ کرنے لگی ہوں تو یہ دین ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں یہ طلاق یہ خلا کے معاملے کوئی مزاق نہیں ہے کہ ہم انہیں اپنے جذبات اور اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لئے درمیان میں لاکھ آڑ بنا کے جو ہے وہ استعمال کریں کسی کی مجبوری سے قطن فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو اور کسی کو ناجائز رشتوں کا ایک عدب ہوتا ہے رشتہ دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے لیکن ہونی چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن ناجائز میں کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہم سے حصہ لینا ہے تو پھر تمہیں اپنا بھائی چھوڑنا پڑے گا رشتہ ہے بھائی کا رشتہ پتہ ہے کہ بہن بیچاری اپنے گھر کی ہو گئی اس کو وہاں پر اپنی عزت اپنے وقار کے لیے ضرورت ہے کہ بھائی اس کو ملے بھائیوں کا ایک تقدس اور ایک احترام ضروری ہے سسرال میں ورنہ کام خراب ہو جائے گا سسرال والے بھی تانے دیں گے تو وہ بیچاری ایموشنل بلیک میل ہوتی ہے بھائی کے رشتے پر اور وہ بھائی کے رشتے کو بچانے کے لیے بھائی کو اپنا حصہ معاف کر دیتی بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں یہ بھی بات یہ لیول دونوں طرف ایک جیسے جہاں جس کا دعا لگنے کی بات بات یہ ہے جس کا جہاں پر زور چلے جس کا جہاں پر ظلم چلے وہ ظلم کر دیتا ہے جس کا نہیں چلتا وہ کمزور ہے مزہ تب ہے جب تمہارے پاس طاقت ہو اور پھر بھی تم آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزار بہت سی ایسی بیٹیاں ہیں آشرے کے اندر کہ جو اپنی بیٹی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے گھر میں ناجائز مداخلت کرتی وہ اپنے بھائیوں کے گھروں کو اجار دیتی کیوں میں اس گھر کی بیٹی ہوں میرا حکم چلے گا میری بات چلے گی کوئی شادی آگئی کوئی خوشی آگئی کوئی غمی آگئی وہ اپنی بات منواتی ہے صرف کس لیے کہ میں اس گھر کی بڑی بیٹی ہوں بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق مار جاتا ہے کیوں میں بڑا بھائی ہوں میں نے باپ کے ساتھ محنت کی ہے بڑا ہونا ایک عدب کا مقام ہے بڑے بھائی کا عدب ہے اس کے پاس تو گاڑیاں ہوں جبکہ سنجا باپ کی جائداد کا معاملہ ہو اور چھوٹے بچارے جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں پر دھکے کھاتے پھریں اس نائنصافی کی اجازت دین اسلام بڑے بھائی کو نہیں دیتا بڑی بہن کو نہیں دیتا شہر کو نہیں دیتا بیوی کو نہیں دیتا ماں کو نہیں دیتا باپ کو نہیں دیتا یہ تو ہندووں کا طرز عمل ہے کہ ہندووں کے ہاں جائداد کی تقسیم کا عمل یہ ہے کہ بڑا بھائی ہی ساری جائداد کا حقدار ہے باپ کے مر جانے کے بعد وہ ہی سارے نظام کو چلانے والا ہے اللہ کے نبی نے ان چور دروازوں کو اور ان چور راستوں کو بند کیا ہے جو کل کو رشتوں میں ایموشنل بلیک میلنگ کا باعث بن سکتے تھے مثال کے طور پہ نکاح شغار جسے ہم وٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں اسلام میں جائز نہیں کیوں جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ جب وٹے سٹے کی شادی ہوگی تو جس کی بیوی کو کوئی تکلیف ہوگی وہ کیا کہے گا تو نے میری بہن کو تکلیف دی یہ دیکھ میں تیری بہن یا بیٹی جو بھی اس کے گھر میں ہے یہ دیکھ میں اس کو مارنے لگا آگیا نا وہی رشتوں کی بلیک میلنگ رشتے کی منیاج کے اوپر ایک دوسرے کو بلیک میل کر وہ خوش بھی ہوگا تو وہ اپنی اس بہن یا بیٹی جو اس نے گھر دی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی ہستی بستی بیوی اور اپنے ہستے بستے گھر کو بھی خراب کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے اس لیے دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسے رشتے ایسے تقدس بلکل ان کا کوئی پاس نہیں وہ ماں کسور وار ہیں جو اپنی ممتہ کی وجہ سے اپنے بیٹے کی نیند کو پسند کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ہے لادلہ ہے کوئی بات نہیں سردی بہت ہے اسے فجر کی نماز میں سویا رہنے دو مجھے بتائے وہ ماں محبت کر رہی ہے یا نفرت کر رہی ہے ماں کی محبت ہے نا یہ بھی کہ بیٹے کو فجر کے وقت نہ اٹھائے کیوں میرا معصوم بچہ سردی بہت ہے اب بظاہر تو ماں محبت کر رہی باہر بظاہر تو بچے کو یہی لگے گا کہ دیکھو ممتہ تڑپ تڑپ کے باہر آرہی ہے کہ مجھے سردی میں نہیں اٹھایا جا رہا مگر جہاں اللہ کے حکم کی ماں نافرمانی کر رہی ہو وہاں ماں آپ سے محبت نہیں کر رہی وہاں ماں آپ کا نقصان کر رہی اور جہاں ماں نقصان کر رہی ہو وہاں ماں کی بات نہیں مانی جائے گی وہاں اللہ کی بات مانی جائے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی جائے پھر یہی بلیک میلنگ بڑھتے بڑھتے اور آگے اس جدید دور کے اندر اور اگلا رخ بھی اختیار کر لیتی یعنی یہ تو وہ معاملات ہیں جو ہمارے پاکیزہ ماحول کے اندر اب تو شاید یہ ٹرینڈ ختم ہو گیا لیکن شاید ابھی بھی کچھ جو خاندانی ٹائپ کے لوگ ہوتے اور بعض لوگ ان چیز کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تو اب شاید یہ ٹرینڈ کچھ کم ہوا ہوگا لیکن بہرحال ایک وقت تھا اور اب بھی کہیں کہیں موجود ہے کہ این خوشی کے موقع کے اوپر گھر کا کوئی بڑا وہ پرانی کر نکال کے لوگ جی میں تا دیوی آتے نہیں آنا کوئی پھپی کوئی چاچا کوئی تایا ہے لوگ جی میں تا دیوی آتے ہوں نہیں آنا کیوں جی بس یہ فلان جگہ تا 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 اگلے کی خوشی ہے پتا ہے کہ اس بچارے کے گھر میں خوشی ہے اب وہ رشتے کی بلیک میلنگ پھر اس سے ناک رگڑوائی جاتی ہے پھر اس سے بات منوائی جاتی ہے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ ظلم کے زمن میں آتا ہے اور قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنے کی کوشش دو چیزیں ایسی ہیں سیانے کہتے ہیں یاد رکھو دو موقع ایسے ہوتے ہیں سیانے کہتے ہیں ان دو موقعوں پر کسی کا بازو بننا چاہیے کسی کا بازو کٹنا نہیں چاہیے کسی کا سہارا بننا چاہیے دو موقعوں کے لوگ انسان کو کبھی نہیں بھولتے ایک غم کے وقت ساتھ دینے والا اور دوسرا خوشی کے موقع پر ساتھ خوش ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا ساتھ میں کوئی کہنے لگا فدیہ لے لے کوئی کہنے لگا قتل کر دیں پوری بحث آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا آج وہ زندہ ہوتا مجھے ان کے بارے میں سفارش کرتا میں اس کی سفارش کو سب کو رہا کر دیتا کیوں وہ میرا غم کا ساتھی تھا اس نے غم میں میرا ساتھ دیا تھا غم میں ساتھ دینے والے بنو خوشیوں میں خوش ہونے والے بنو اپنے بھائیوں کی اپنے دوستوں کی اپنے رشتہ داروں کی خوشیوں میں خوش ہونے والے وگرنا تم جو آیت میں نے پڑھی تم کسی کے بلیک میل کرنے سے یہ بات بھی بڑی سمجھ نہیں کی آپ اگر بلیک میل ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایکسکیوز نہیں چلے گا آپ قیامت والے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میری ماں مجھے تھپکی دے دیتی تھی تو میں نماز نہیں پڑ سکا آپ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھے تھپکی دی اور میں نے بیوی پہ ظلم کی ہے آپ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میری بیوی نے مجھے سکھایا تھا اور میں ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا نہیں جو آیت میں نے پڑھی وہ کیوں پڑھی جو بندہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے وہ خود تو گناہگار ہے ہی آپ اگر بلیک میل ہو کے گناہ کرتے ہیں آپ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہیں آپ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہہ کہا انہوں نے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ چونکہ میری ماں بھوکی مر رہی تھی تو لہذا میں اسلام نعوذ باللہ اللہ نے ان کو بڑی ثابت قدمی دی تھی لیکن کیا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میری ماں مر رہی تھی تو میں نے بیدتیں کرنا شروع کر دی میرے باپ نے مجھے مجھے رفو یدین چھوڑ دی رفو یدین کرنا کی سنت چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا آپ کے پاس اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کوئی قانون کوئی بات کوئی عذر کوئی ایکسکیوز آپ کے پاس بنتا ہے نہیں بنتا اللہ تعالی قرآن میں فرمائے کوئی تمہیں اگر گناہ کے اوپر آمادہ کر لے کوئی اگر تمہیں لیکن تم بھی اپنے اس گناہ کے برابر کے ذمہ دار ہو پھر آگے چلیے ایک اور عادت ہمارے اندر بڑی بری پائی جاتی ہے یہ خواتین میں بھی پائی جاتی ہے نوجوانوں میں بھی پائی جاتی ہے انسان اگر اللہ تعالی شعور دے تو تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے اور وہ کیا کہ اگر ہمیں کبھی کسی کی کوئی راز کی بات پتا چل جائے کسی کا کوئی جرم ہمیں پتا چل جائے کسی کیا کوئی ڈاکومنٹ ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اب ہم اس کو اپنی باتیں منوانے کے لیے اس سے کہتے ہیں اگر تو نے میری فلان بات نہ مانی تو یہ میں ڈاکومنٹ لیگ کرنے لگا اگر تو نے میرا فلان کام نہ کیا تو یہ میں تیرا فلان گناہ جو ہے وہ بتانے لگا ہوں آج تو تم چند لوگوں کو بتا دوگے اس دن اپنے کرتود کیسے چھپاؤگے جب اللہ قیامت کے روز تمہارے کرتود لوگوں کے سامنے رکھے گا اس دن کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو سکو گے درو اس وقت سے جو لوگوں کی تنہائیوں میں نظر رکھتے ہیں جو لوگوں کی پرائیویسی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگوں کے راج جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہیکنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کسی کا ورس اپ کرنے کی کوشش کی کبھی کسی کا چینل کرنے کی کوشش کی کسی کے موبائل سے اس کی پرسنل چیزیں کرنے کی کوشش کی وہ دنیا میں چند لمحوں کے لیے تو اس کو بدنام کر سکتے ہیں مگر رسول اللہ نے فرمایا درو اس وقت سے اگر آئی تم لوگوں کے عیوب ظاہر کر رہے ہو تو اگر اللہ کو جلال آگیا اگر اللہ کو غیرت آگئی اللہ تمہارے عیوب ظاہر کر دے گا کبھی دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو اللہ تعالی سب کے پردے رکھے ہماری حفاظت فرمائے اللہ جنت میں داخل ناجائز مطالبات پورے کروانا اور پھر ایک اور بھی ٹرنج اس میں پایا جاتا ہے بسا اوقات اس بات سے بھی بچنے کی ضرورت کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا بلیک میلنگ والا معاملہ کر سکتے جب ہم اپنے جرم میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں تو شریک جرم جب ہم سے جدا ہوتا ہے تو پھر وہ بلیک میلنگ کے اوپر اتر آتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جب ہم کسی ایک گناہ میں اپنے دوست کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس وقت تو وہ دوستی کے جھانسے میں بڑے مدے سے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بات نہیں چھوٹی مثال دے لیں کہ دوستی میں چلو جی فلم دیکھنے چلو دوستی کے ساتھ کہہ دیا چلا اب آج فلم دیکھنے چلیں اب فلم اس کے ساتھ دیکھ لی اب کچھ دنوں کے بعد جب انبن ہوگی تو وہ کیا کہے گا میں دسانگا تیرے تو یہ چھوٹی مثال دی جتنے بڑے لیول پہ آپ جائیں گے آپ بڑے گناہ کرنے شروع کر دیں آپ کاروبار میں آئیں گے تو جس کے ساتھ مل کے کاروبار کی ہوئے ہوں گے شریک جرم آپ جب لوگوں کو بنائیں گے تو لوگوں کو خود موقع دیں گے کہ لوگ آپ کو مزید جرم کرنے کے لیے بلیک میل کریں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے جرم کرو کسے نو شریک نہ بڑاؤ اس کا حل یہ جرم نہ کرو اس کا حل کیا ہے جرم نہ کرو کیونکہ جرم کرو گے تو دل پر بوجھ رہے گا زمیر پر بوجھ رہے گا وہ جرم یہاں تو لکھائی جائے گا لیکن اگر جو بات کہنے کی وہ کیا ہے کہ اگر کسی بھائی سے کوئی نادانی ہوئی گئی ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو اس کی نادانی کا پتہ چلی گیا ہے تو اس کو چھپا جاؤ اللہ تمہیں چھپا جائے گا آج وہ مجبور ہے کل کو تم مجبور ہو سکتے ہو کسی کے گھر کی کوئی بات پتہ چل گئی کسی کی بیٹی کی کوئی بات پتہ چل گئی کسی کے بچے سے کوئی گلتی ہو گئی نا خطن خاندان کے اندر مزے لے لے کر اس کی باتیں بیان نہ کر تینو پتہ فلانے دی منڈا تینو پتہ فلانے دی کڑی وہ باپ بڑا نیج سی وہ آپ کی نکلی نہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بچے جو بولے میں نے وہ پورا جمعہ پڑھا ہے جس میں آپ کے سامنے ان بچوں کا ذکر کیا جو گود میں بولے تھے ان میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا جو نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو وہاں سے ایک بڑا ہی رئیس گھوڑ سوار اور بڑا شان و شوقت کے ساتھ ایک بندہ گزرا تو وہ ماں جو ہے وہ کہنے لگی کہ اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنانا وہ قوت گویائی اس بچے کو اللہ نے دی اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پورا ماں حیران ہوئی کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک خاتون گزری جس کے بارے میں کہ لوگ کوئی اچھے گمان نہیں رکھتے تھے تو اس عورت نے کہ اللہ میرے بچے کو اس خاتون جیسا نہ بنانا تو پھر بچے کو اللہ نے دوبارہ قوت گویائی دی اور اس نے کہا اللہ مجھے اس جیسا بنانا پھر ماں نے بچے سے سوال کیا اور یہ بنی اسرائیلی روایت نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کے الفاظ تو ماں نے اس بچے سے سوال کیا کہ بیٹا یہ دو دفعہ کا تیرا بولنا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ماں وہ جو پہلے جیسا تو نے کہا تھا وہ معاشرے میں تھاٹ بار شان و شوقت میں بڑا اچھا ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں میں نہیں اس جیسا بننا چاہتا اور یہ سادہ عورت جس کے بارے میں لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی مقام والی ہے میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں مقام تو وہ جو اللہ کے پاس ہو تمہیں کیا بتا کسی مقام کا کہ اس لیے جو کسی کی ذاتی زندگی ہے جو ہیڈن چیزیں ہیں ان کو کتن ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو اور یہ معاملہ آگے چلیے آگے چلیے موبائل فونوں والے اور انٹرنیٹ پر کام کرنے والے نوجوان اور آئی ٹی میں کے ماہر نوجوان اور یہ سورٹ ویر انجینئر ماہرین وہ اس بات کو غور سے سن لیں کہ جب تم کسی کی پرسنل چیز تمہارے پاس ٹھیک ہونے کے لئے آئے یا اس کی پرسنل ڈیٹا تمہارے پاس آئے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ اپنی آنکھیں اس سے بند کر لو کسی دوسرے کی پرسنل لائف کی طرف اگر تم نے دیکھا تو تم نے جہنم کی آگ کو دیکھا تم نے اس کی ذات کو نہیں دیکھا کسی کا خط پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ کے فرمان کے مطابق کہ چتھی آئے گھر میں گھر میں ڈاک آئے تو کسی کو یہ حق نہیں ہے رشتوں کے مان ہوں گے اپنی جگہ ماں باپ کی الگ بات ہے وہ تربیت رہے اینو کھولو نہیں جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے اس کے بند خط کی طرف دیکھا اس نے اس بند خط کی طرف نہیں دیکھا اس نے جہنم کی آگ کی طرف دیکھا اس نے جہنم کی آگ قریب کی کسی کا پارسل کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں کسی کی ڈاک تم وصول کر سکتے ہو امانت کے طور پر اسے پہنچانا اسے کھولنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اس لیے یہ بات سمجھ لی اور آج کل کے نوجوان بچوں کو بھی یہ تنصیر کرنا چاہوں کہ پہلے ہم نادانی کے اندر دوستیاں لگا لیتے ہیں ریلیشن قائم کر لیتے ہیں اور اس وقت اس طرح اس سے بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی اور جن کی نیت میں فطور ہوتا وہ تو ویسے ہی ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتے ہیں جن کی نیت میں فطور ہوتا ہے وہ کہاں ڈیلیٹ ہونے دیتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی محبت کے بہتے ہوئے جذبات میں ایسی غیر اخلاقی تصاویر شیئر نہ کرنا جنہیں کل کو وہ تمہارے لئے بلیک میلنگ کا باعث بنا سکیں کوئی تمہارا سگا نہیں اس درندگی کی دنیا میں کوئی کس وقت تمہارے دامن کو نوچ لے اور تمہیں داگدار کر دے کسی کے اوپر یقین نہ کر یہ ماں بہن و بیٹیوں کو بلیک میل کرنے لگ گیا ہے کوئی آپ کا کوئی راز اس کے پاس چلا گیا اور آپ کو بلیک میل کرنے لگ گیا ہے تو میری یہ نصیح سمجھ لینا وہی پر سٹینڈ لے کر مقابلہ کرنا اور اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جوڑ لینا وگرنہ وہ بندہ تمہاری موت تک تمہیں بلیک میل کرتا رہے گا تمہیں سخ کا سانس نہیں آنے دے قانون موجود ہے الحمدللہ پاکستان میں سائبر کرائم کے قانون موجود ہے بتاؤ اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی کا جو حال ہے وہ ہمیں پتا ہے لیکن کالج یونیورسٹی میں بچی کو بھیجنے سے پہلے بیٹے کو بھیجنے سے پہلے یہ بتاؤ کہ حراسمنٹ کے اصول کیا ہے اگر کوئی ٹیچر اگر کوئی پرنسیپل اگر کوئی اور تمہیں نمبروں کا جھانسہ دے کے تمہیں جاب کا جھانسہ دے کے ہے کہ نہیں یہ بلیک میلی تمہارے نمبر لگا دیں گے تمہیں جاب دے دفعہ کا سٹینڈ لیا ہوا ساری زندگی کا سکون ہوگا کبھی دوبارہ جو ہے اس کے سامنے جھپنا نہیں پڑے اور پہلے سٹینڈ میں ہی وہ بندہ بہہ جائے گا اس لیے یہ بات سمجھ لیے آج کے اس معاشرے میں اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو ساتھ گائیڈ بھی کرنا ہے ان کو سٹرونگ بنانا ان کو سکینڈ لینے والا بنانا اس طرح جس طرح صحابہ اکرام کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ لوگوں نے بڑا کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم تمہیں خاندان سے باہر کر دیں شہب ابی طالب میں تین سال نبی صلی اللہ نے فاقوں کی زندگی گزاری کے نہیں گزاری کتنا کہا ابو طالب کو کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ نے کہا چچا تیری محبت سا رانکھو پر مگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حرف بھی اپنی دعوت سے واپس نہیں پلٹ سکتے جتنا مرضی یہ درائیں دھمکائیں خاندان سے باہر کرے مکہ سے باہر کرے جو کچھ مدلی کرے اپنے آپ کو مضبوط جہاں اللہ کی بات آگئی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی جہاں دین کی بات آگئی وہاں کسی کے جذبات وہاں کسی کے بلیک میلنگ وہ کام نہیں آئے گی لیکن اپنے آپ کو سیکیور اتنا رکھو کہ کوئی تمہیں اس طرح کی نوبت آنے ہی نہ دی آج کی گفتگو کا لبے لباب اور خلاص کلام کے اپنی غلط بات منوانا اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی وہاں مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں نے یہ کہا کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی اگر تیری دین نہ چھوڑا انہوں نے کہا ماں تیری محبت ہزار مائے قربان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ماں کی محبت بہت ہے چاہت بہت ہے لیکن ماں کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑنا ماں کی وجہ سے کبھی دین نہیں چھوڑنا ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہیں کرنے باپ کے کہنے کی وجہ سے بیوی کو طلاق نہیں دے دینی وہ باپ عمر جیسا نہیں ہے وہ باپ ابراہیم جیسا نہیں ہے اس کو اپنے کوئی ذاتی مفادات ہوں گے اس کو اپنی کوئی انا اور اپنی کو کر ہو اور اگر ان باتوں پہ عمل ہونے لگے تو سکسٹی پرسن گھر اجڑ جائیں اس لیے یہ باتیں جذبات کی حد تک نمبر دو پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ شوہر کا رتبہ بہت ہے لیکن شوہروں کو بات آ جانا چاہیے جو بات بات پہ بیویوں کو اپنے بات میں فتوہ لینے پوچھا کہتا جے تو روٹیاں آج تو روٹی سے لڑائی ہوگی کہتا جے تو آج تو بات روٹی پکائی نا تینو طلاق یہ کہ کہ تو تندور پہ روٹی لینے چلا گیا انہیں پچھو روٹی رکھ لیں انہیں بھی کیا پتہ روٹی رکھ لیں آیا جو دیکھ روٹی تبی تبی انہیں فٹا فٹا آگے تبی سے روٹی اتاری بات جو پھر ساٹھو کو آگیا جی فتوہ دو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی پھر استاد تو بیٹر روٹی پکی سی کہ نہیں پکی پھر طلاق نہیں ہوئی ایسے کیس بھی آجاتے میں مجھے باتوں سے بات یاد آگئی آپ کو اینڈ پہ تھوڑا سا مزا بھی کر دیں مجھے بلاک میل کیا جاتا مجھے ایک بندہ آگیا مارے شو روم پہ آپ کو پتہ ہی سیل میں نے اس کو ڈیل کیا اس نے جو بھی چیز خرید دی انہوں کیا سیل میں ایک لکھ پچاسی دار پی لینے اس کو کٹنی رہنے وہ کہندہ میں ڈیل لکھ دی نا وہ کہندہ جی کیوں بس میں ڈیل لکھ دی وہ کہندہ جی میں ایک پچاسی تو کٹ دیں کٹ دیں میری بلال صاحب میں گل کرو مجھ میری اس سے بات ہوئی کہتا جی ایک پچاسی کہ میں دینر بات لوگ اس بلیک میل بھی کرتے تو بارحل بعد ہم یہ کر رہے تھے کہ رشتے اپنی جگہ ہیں رشتوں کا تقدس ہے احترام ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی کو بلیک میل کر جہاں بیوی کی طاقت ہوتی ہے وہ شوہر کو بلیک میل کر رہے بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو بہن ہونے کی وجہ سے بڑا ہونے کی وجہ سے بلیک میل کر رہی اسی طرح کسی کی خوشی کسی کی غمی میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اس کے گھر کا بڑا ہوں تو اس وجہ سے بھی ہم دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کے راز جان کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کر کے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے بس اوقات شریک جرم ہونے کی وجہ سے انسان بلیک میل ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو آج کل کے بچے غلطیاں کر رہے ہیں یہ بہت سنگین ہے بس اوقات آپ دیکھیں یہ بھی ٹرینڈ بڑا عام ہو گیا بچوں کی بات نہ مانو خود کشی کی دھمکیا دینے لگ جاتے ہیسے کئی کیسز ہمارے سامنے آتے ماں باپ کہتے جی معمولی سی بات پہ میں خود کشی کر ہمیں اویرنس دینی ہے خود کو بھی سٹرونگ کرنا ہے اور بچوں کے بھی اویرنس دینی ہے کہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا مسلمان کسی کو ڈرانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو درائے رسول اللہ نے حرام قرار دیا کہ آپ کسی کی طرف بغیر وجہ کے ایسے ہی آپ نے ہاتھ میں تلوار تیروں کا زمانہ تھا نا وہ ہر وقت تلوار تیر ہیں کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ کسی کی طرف بغیر وجہ کہ ایسے تلوار اس کی طرف کر دیں یا تیر اس کی طرف کریں یعنی ایسا بھی کرنا جو ہے جائز نہیں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم مذاق مذاق میں لوگوں کو ڈراتے ہیں یہ درانا بڑا خطر نہ یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا اور اس کے بہت سے نقصانات اور حوادثات سے بھی انسان دوچار ہو سکتے تو ان ساری باتوں کو انسان کو عمل کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ حرب العزہ سے دعا اللہ تعالی جو کہا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ